پوشٹر میں ہیں ان سے ایک آز زیادہ ہی آ چکے ہیں کم نہیں ہیں آپ بے فکر رہیے جتنے نام سنے ہیں آپ نے پوشٹر میں پڑھے ہیں اتنے لوگ شورہ ہیں پوشٹر میں اور آ چکے ہیں باقاعدہ جنرل زفر آبادی صاحب کو یہ عزاز دیا جا رہا ہے دستیاب کریں جنرل زفر آبادی صاحب عزاز اپنا ہاں یہ ایسے کہیں میرے کن نگاہیں تیز ہو جائیں یقیناً بہت خوبصورت سماتے ہیں دیکھیں مومنین کے اعتبار سے ہوتا ہے سب اور جب مومنین زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سماتے پڑھ گئیں مگر سنا ایسا ہی جاتا ہے بہت اچھا سن رہے ہیں میں ایک مطلع اور دو تین شعر آزمی بھائی ایک دم نئے سناتا ہوں یہیں جانپور سے شروع کرتا ہوں آتھ تک کہ میں نے بھی نہیں سنا ہے کہ کیسا ہی ہے کہ کیسا نہیں ہے اگر یہاں پہ یہ سنا گیا تو شاید ہندوستان کے آگے جا کے پڑھوں اور نہیں تو یہاں اسے بند کر دوں گا کہ یہ پیاس نماز روزہ و حج و زقا سے پہلے نماز روزہ و حج و زقا سے پہلے حسین آگے مقتل میں رات سے پہلے نماز روزہ و حج و زقا سے حج و زقا سے پہلے دن شروع کیا اس کو اور یہ پورے ہندوستان میں جا کے پڑھوں گا مگر جونپور میں نے شروع کیا پڑھنا ابھی تک میں نے خود نہیں سنا مگر شعر بہت اچھے ہیں یہ ایک مصرہ ہوتا شبیداری ہوئی تھی یہ بھی تین رات کی شبیداری تھی جو میں سنا رہا ہوں یہ تین رات کی شبیداری تھی اس میں نجف اترولوی صاحب کا میں نے مطلع پڑھا ایک شعر سرور صاحب کا پڑھوں اسی طریقے سے کا شعر اور کسی کا پھر ایک شعر نجف اترولوی صاحب کا پڑھوں گا نماز روزہ و حج و زکا سے پہلے خم حسین ملا واجمات سے پہلے خدا کے دین کا سورج غروب ہو جاتا حسین آگے مقتل میں رات سے پہلے جو شیر خیمے سے نکلا ہے مشک بھرنے کو وہ ایک قدم نہ رکے گا فرا سے پہلے مشک بھرنے کو بہت اچھا سننا ہے اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے ہندوستان میں اس کو پڑھنا چاہیے آجائیں بھائی شرف صاحب آجائیں شرف اترولوی صاحب تشریف لات چکے ہیں ناری صلوات سے استقبال کریں دیکھئے اترولا کا شعر پڑھ رہا ہوں اور اترولا کے شاعر آ چکے ہیں یعنی شرف اترولوی صاحب تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی بھی ان کی شاعری سنیں گے آپ حضرات کو محسوس ہوگا کہ ہاں شاعری نوجوان بھی کر رہے ہیں آج کل اس طریقے شاعری اور اس زاویہ سے شاعری انشاءاللہ تعالی آپ سنیں گے نماز روز و حج و زکا سے پہلے نماز روز و حج و زکا سے پہلے غم حسین ملا واجبات سے پہلے خدا کے دین کا سورج غروب ہو جاتا حسین آگئے مقتل مراہ سے پہلے جو شیر خیبے سے نکلا ہے مشک بھرنے کو وہ ایک قدم نہ رکے گا فورا سے پہلے تو کبھی نہ ڈوبے گا ذکر حسین کا سورج یہ وعدہ ہو چکا خالقی ذا سے پہلے کبھی نہ ڈوبے گا ذکر حسین کا سورج یہ وعدہ ہو چکا خالقی ذا سے پہلے دھیرے سے ایک شیر نیر جلال پوری تھا یہ وعدہ ہو چکا خالقی ذا سے پہلے ہتے گے خدمہ زینب کی ذلفقار علی زبان کاٹ دی ظالم کی بات سے پہلے یہی تو جو انپور ہے کہ چاہے دھیرے سے پہلے دیا جائے شیر تب ہی اچھا ہوتا ہے اس شفیداری کا سب سے بڑا شیر بہنے جا رہا ہوں کہ ہتے گے خدمہ زینب کی ذلفقار علی زبان کاٹ دی ظالم کی بات سے پہلے کبھی نہ ڈوبے گا ذکر حسین کا صورت یہ وعدہ ہو چکا خالقی ذا سے پہلے نماز روزہ حج و زکا سے پہلے خم حسین ملا واجبات سے پہلے خم حسین کہا چرین آخری شیر کہا چرین اجازت و شاہ دے مجھ کو میں شام ہی کو مٹا دوں گا را سے پہلے کہا چرین اجازت و شاہ دے مجھ کو میں نے اسی لئے اترولہ کی سرزبین کا ایک عظیم شاعر کا شیر پڑھا مگر آپ حضرات سنیں گے کہ ایسا جو یہ نئے عمر کے شعرہ میں جو ذمہ داری آئی ہے شاعری کی آپ دھیرے دھیرے جو بزرگ شعرہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور یہ نوجوان جو آ رہے ہیں میفیلوں میں آپ حضرات دیکھیں گے کہ اتنی مضبوط کانتھوں پر ذمہ داری ہے نئے شعرہ کے تشریف لا رہے ہیں جناب شرف اترولوی صاحب نعر سلواز سے استقفال حاضرین محفل سلامون علیکم اولاً آپ سب کے خدمت میں اس خوبصورت جشن کی مبارک بار پیش کرتا ہوں مائک تھوڑا اوپر ہاں ہاں ابھی آواز آئی گی ایک باوزِ بلند نعرِ سلواز ایک مطلع چنشیر پہلے آپ کی امانت آئی ہے ہمیں ابھی تو نو بھی نہیں بجا صبح چار بجے والی سلواز پڑھ رہے ہیں آپ حضرات ہاں ایسے سلواز پڑھیں محمد نعرِ حیدری مطلع حضر کرتا ہوں قانعِ معبود میں مومن کا مولا آگیا مطلع حضر ہے کی چاند شرم آیا تو سورج کو پسینہ آگیا اچھا ہے بھائی چاند شرم آیا تو سورج کو پسینہ آگیا چاند شرم آیا تو سورج کو پسینہ آ گیا جب خیالوں میں علی اکبر کا چہرہ آ گیا اب مطلعہ حضر کرتا ہوں زاہد بھائی کہ جب سے دنیا میں علی اصغر کا دادا آ گیا اچھا ہے ریایت دیکھئے گا ریایت دیکھئے گا جب سے دنیا میں علی اصغر کا دادا آ گیا ارے کعبے کی دیوار کو بھی مسکرانہ آ گیا جب سے دنیا میں علی اصغر کا دادا آ گیا جب سے دنیا میں علی اصغر کا دادا آ گیا کعبے کی دیوار کو بھی مسکرانہ آ گیا کعبے کی دیوار کو بھی مسکرانہ آ گیا شیر حضر کرتا ہوں یہاں سے کعبے کی دیوار کو بھی مسکرانہ آ گیا اب علی کے ذکر سے قائم رہے گی کائنات اب علی کے ذکر سے قائم رہے گی کائنات جو نہ گزرے گا کبھی ایسا زمانہ آ گیا اب علی کے ذکر سے قائم رہے گی کائنات اب علی کے ذکر سے قائم رہے گی کائنات جو نہ گزرے گا کبھی ایسا زمانہ آ گیا جو نہ گزرے گا کبھی ایسا زمانہ آ گیا شیر حاضر کر رہا ہوں بطور خاص کہ اس کے ایک ایک لفظ میں ہے کائنات بندگی اس کے ایک ایک لفظ میں ہے کائنات بندگی جس کے ایک نقطے میں ہی قرآن سارا آ گیا اس کے ایک ایک لفظ میں ہے کائنات بندگی جس کے ایک نقطے میں ہی قرآن سارا آ گیا جس کے ایک نقطے میں ہی قرآن سارا آ گیا جس کے ایک نقطے میں ہی قرآن سارا آ گیا اب علی کے ذکر سے قائم رہے گی کائنات جو نہ گزرے گا کبھی ایسا زمانہ آ گیا جو نہ گزرے گا کبھی ایسا زمانہ آ گیا اس کے ایک ایک لفظ میں ہے کائنات بندگی اس کے ایک لفظ میں ہے کائنات بندگی جس کے ایک نقطے میں ہی قرآن سارا آ گیا اب ردیف کا لچ لیجئے گا یہاں سے اس کے ایک ایک لفظ میں ہے کائنات بندگی جس کے ایک نقطے میں ہی قرآن سارا آ گیا آپ شیئر سنیے گا کہ منتظر تھے اس کی نصرت کو بہتر آفتاب منتظر تھے اس کی نصرت کو بہتر آفتاب مل گیا جس کو بھی ایک اشارہ آ گیا منتظر تھے اس کی نصرت کو بہتر آفتاب مل گیا جس کو بھی اس کو ایک اشارہ آ گیا مل گیا جس کو بھی اس کا ایک اشارہ آ گیا آپ شیئر دیکھئے گا مل گیا جس کو بھی اس کا ایک اشارہ آ گیا اب یہاں سے شیئر دیکھئے گا آج ہی شیئر کہیں اس مارے ابھی سے صحیح سے یاد بھی نہیں ہے کہ مل گیا جس کو بھی اس کا ایک اشارہ آ گیا ہاں ارشاد ہے علی کہ لگ رہا تھا دیکھ کر یہ جون کے چہرے کا رنگ لگ رہا تھا دیکھ کر یہ جون کے چہرے کا رنگ حسن کا کربو بلا میں جیسے کعبہ آ گیا لگ رہا تھا جون کے چہرے بہ 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 ب خانہِ مابود میں مومن کا مولا آگئے اب بتوں کو لے کے جائیں اب بتوں کو لے کے جائیں بت پرستوں سے کہو اب بتوں کو لے کے جائیں بس آخری میں دو تین شیر طرح میں اور ہے اب بتوں کو لے کے جائیں بہت اچھا پڑھ رہے ہیں بہیا بت پرستوں سے کہو اب بتوں کو لے کے جائیں بت پرستوں سے کہو کانہِ مابود میں مومن کا مولا آگیا اب یہ شیر دیکھئے گا زبان کا شیر کی ہر کی پیشانی درے سرور پہ دیکھا یہ ہوا ہر کی پیشانی درے سرور پہ ہے یا یوں کہوں ہر کی پیشانی درے سرور پہ ہے یا یوں کہوں پھر اتر کے اس کے دہوڑی پر ستارہ آگیا پھر اتر کے اس کے دہوڑی پر ستارہ آگیا پھر اتر کے اس کے دہوڑی پر ستارہ آگیا پھر اتر کے اس کے دہوڑی پر ستارہ آگیا یہاں سے مطلع حضر کرتا ہوں کہ دل اسی کو لخبِ شاہِ عطا دیتا ہے دل اسی کو لخبِ شاہِ عطا دیتا ہے پیاز دریا کی جو چلو سے مجھا دیتا ہے دل اسی کو لخبِ شاہِ عطا دیتا ہے پیاز دریا کی جو چلو سے بجھا دیتا ہے پشیر حاضر کر رہا ہوں جانپور میں پڑھ رہا ہوں اس کے نیزے کا صویرہ وہ تبسم ہے کہ جو اس کے نیزے کا صویرہ وہ تبسم ہے کہ جو لشکرِ شام کی تیغوں کو رولا دیتا ہے اس کے نیزے کا صویرہ وہ تبسم ہے کہ جو لشکرِ شام کی تیغوں کو رولا دیتا ہے پوچھتے کیا ہو کہ سجاد کی حمد کیا ہے پوچھتے کیا ہو کہ سجاد کی حمد کیا ہے کیا تیور ہے مصرے میں پوچھتے کیا ہو کہ سجاد کی حمد کیا ہے وہ جو چلتا ہے تو رستوں کو تھکا دیتا ہے پوچھتے کیا ہو کہ سجاد کی ہمت کیا ہے وہ جو چلتا ہے تو رستوں کو تھکا دیتا ہے وہ جو چلتا ہے تو رستوں کو تھکا دیتا ہے یہی سے مطلعہ حضر کر رہا ہوں وہ جو چلتا ہے تو رستوں کو تھکا دیتا ہے اے کربو بلا حیدر کرار کے بدلے اب ردیف سنیے اے کربو بلا حیدر کرار کے بدلے کوئی نہ ملا شہ کے علمدار کے بدلے اے کربو بلا حیدر کرار کے بدلے بہت اچھا ہے کوئی نہ ملا شہ کے علمدار کے بدلے اس سمت ملی خات میں باطل کی حکومت تیور جو ادھر عابد بیمار کے بدلے اس سمت ملی خات میں باطل کی حکومت کیا اچھا نبایا ہے ردیف سنیے انشاءاللہ نتیجہ آئے گا اس سمت ملی خات میں باطل کی حکومت محترم تاج کانپوری صاحب اس سمت ملی خاتم باطل کی حکومات تیور جو ادھر عابد بیمار کے بدلے میری طرف اس سمت ملی خاتم باطل کی حکومات تیور جو ادھر عابد بیمار کے بدلے یہ بات الگ ہے کہ زباں کٹ گئی لیکن یہ بات الگ ہے کہ زباں کٹ گئی لیکن کہ سباہ کٹ گئی لیکن انداز نہیں میر سمیتا مار گئے یہ بات الگ ہے کہ سباہ کٹ گئی لیکن گزاری شہر جناب محترم تاج کانپوری صاحب تشریف لائے چکے ہیں محترم تاج کانپوری صاحب مشہور زمانہ شائر اللہم سلیہ محمد یہ بات یہ بات الگ ہے کہ سباہ کٹ گئی لیکن یہ بات الگ ہے کہ سباہ کٹ گئی لیکن یہ بات الگ ہے کہ سباہ کٹ گئی لیکن انداز نہیں میسا میں تمار کے بدلے اب شیر حاضر کر رہا ہوں انداز نہیں کہ موسیتا مار کے بدلے شمچیر کے شمشیر کے بدلے ملا عباس کو نیزا ملا عباس کو نیزا اسغر کو توسن ملا تلوار کے بدلے شمشیر کے بدلے ملا عباس کو نیزا شمشیر کے بدلے ملا عباس کو نیزا شمشیر کے مولا سلامت رکھے بہت اچھا سن رہے ہیں شمشیر کے بدلے ملا عباس کو نیزا شمشیر کے بدلے ملا عباس کو نیزا اسغر کو تبسم ملا تلوار کے بدلے اب میں شیر حاضر کرتا ہوں شمشیر کے بدلے ملا عباس کو نیزا شمشیر کے بدلے ملا عباس کو نیزا اسغر کو تبسم ملا تلوار کے بدلے اسغر کو بہت شکریہ محبت اسغر کو تبسم ملا تلوار کے بدلے اسغر کو تبسم ملا تلوار کے بدلے شیر حاضر کر رہا ہوں اسغر کو تبسم ملا تلوار کے بدلے ہم لوگوں نے زہرہ کی قسم اپنے عقیدے ردیف سنیے گا ہم لوگوں نے زہرہ کی قسم اپنے عقیدے بدلے نہ کبھی دیرمو دینار کے بدلے ہم لوگوں نے زہرہ کی قسم شمشیر کے بدلے ملا عباس کو نیزا شمشیر کے بدلے ملا عباس کو نیزا اسغر کو تبسم ملا تلوار کے بدلے اسغر کو تبسم ملا تلوار کے بدلے اسغر کو تبا آپ دیکھیں جانپور میں پڑھ رہا ہوں کسی تمہید کی کوئی ضرورت نہیں ایک اشارہ ہے میں شہر حاضر کر رہا ہوں اس طریقے سے دعائیں چاہتا ہوں وہ زاکر شبیر کبھی ہو نہیں سکتا وہ زاکر شبیر کبھی ہو نہیں سکتا زاکر شبیر کبھی ہو نہیں سکتا جو اپنی آنا پہنے ہو دستار کے بدلے وہ زاکر شبیر کبھی ہو نہیں سکتا جو اپنی آنا پہنے ہو دستار کے بدلے وہ ذکر محبت وہ ذاکر شبیر کبھی ہو نہیں سکتا وہ ذاکر شبیر کبھی ہو نہیں سکتا جو اپنی آنا پہنے ہو دستار کے بدلے جو اپنی آنا دیکھیں پہلا مصرہ مسائب کا اور دوسرا مصرہ فضائل دیکھیں شمشیر کے بدلے ملا باسکو نیزا اسغر کو توسم ملا تلوار کے بدلے بیمار کا انداز وغہ سب سے الگ ہے بیمار کا انداز وغہ سب سے الگ ہے وہ آبلے رکھتا گیا ہر خار کے بدلے بیمار کا انداز وغہ سب سے الگ ہے بیمار کا انداز وغہ سب سے الگ ہے وہ آبلے رکھتا گیا ہر خار کے بدلے وہ آبلے رکھتا گیا ہر خار کے بدلے ایک شیر شائروں کے لئے پڑھ دیتا ہوں شائروں کی دات چاہیے ہر بیت پا جنت میں نیا خسر ملے گا ہر بیت پا جنت میں نیا خسر ملے گا کس نے کہا دس بیس یا دو چار کے بدلے ہر بیت پا جنت میں نیا خسر ملے گا کس نے کہا دس بیس یا دو چار کے بدلے فتوہ غمی شبیر پا یہ سوچ کے دینا اس پار لیے جائیں گے اس پار کے بدلے فتوہ غمی شبیر پا یہ سوچ کے دینا اس پار لیے جائیں گے اس پار کے بدلے فتوہ غمی شبیر پا یہ سوچ کے دینا اس پار لیے جائیں گے اس پار کے بدلے میں چار مصرے حاضر کرتا ہوں یہاں سے جیسے جیسے یاد آتا جا رہا ہے آپ تک حوالے کر رہا ہوں کہ اس پار لیے جائیں گے اس پار کے بدلے چار مصرے حاضر کرتا ہوں کہ جو منع میں خواب دیکھا تھا خلیل اللہ نے جو منع میں خواب دیکھا تھا خلیل اللہ نے کربلا درکار ہے اس کی حقیقت کے لیے جو منع میں خواب دیکھا تھا خلیل اللہ نے کربلا درکار ہے اس کی حقیقت کے لیے جو بہتر آیتیں ہیں سبر کے قرآن میں جو بہتر آیتیں ہیں سبر کے قرآن میں ایک سر شبیر ہے سب کی وضاحت کے لیے جو بہتر آیتیں ہیں سبر کے قرآن میں ایک سر صاحب ایک سر شبیر ہے سب کی وضاحت کے لیے ایک سر شبیر ہے سب کی وضاحت کے لیے اگر اجازت ہو تو آخری جو بہتر آیتیں ہیں صبر کے قرآن میں ایک سر شبیر ہے سب کی وضاحت کے لیے ایک سر شبیر ہے سب کی وضاحت کے لیے سلوات کا سہارہ دے دوں میں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد جو بہتر آیتیں ہیں صبر کے قرآن میں ایک سر شبیر ہے سب کی وضاحت کے لیے مطلع پیش قدمت ہے مطلع حضر کر رہوں کی مطلع سنیے گا بطور قاس جو بہتر آیتیں ہیں صبر کے قرآن میں ایک سر شبیر ہے سب کی وضاحت کے لیے جانپور میں شاعری سنتے ہیں مطلع حضر کر رہا ہوں کہ فرات نیزو اچھل رہی ہے عتش کا ایسا اثر گیا ہے فرات نیزو اچھل رہی ہے عتش کا ایسا اثر گیا ہے ہزار سورج کو ساتھ لے کر حسینیت کا خمر گیا ہے فرات نیزو اچھل رہی ہے عتش کا ایسا اثر گیا ہے ہزار سورج کو ساتھ لے کر حسینیت کا قمر گیا ہے ہوئی جو صبر و رضا کی باتیں حسین سب کے دلوں میں آئے ہوئی جو صبر و رضا کی باتیں حسین سب کے دلوں میں آئے ہوا جو حیبت کا تذکرہ تو خیال عباس پر گیا ہے ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ہوا جو حیبت کا تذکرہ تو خیال عباس پر گیا ہے ہوا جو حیبت کا تذکرہ تو خیال عباس پر گیا ہے اے شیخ تم کو پتا چلے گا پڑھو تو خیبر کی داستہ تم اے شیخ تم کو پتا چلے گا پڑھو تو خیبر کی داستہ تم جلال حیدر کا جس نے دیکھا وہ اپنے سائر سے ڈر گیا ہے اے شیخ تم کو پتا چلے گا پڑھو تو خیبر کی داستا تم جلال حیدر کا جس نے دیکھا وہ اپنے سائے سے ڈر گیا ہے جلال حیدر کا جس نے دیکھا وہ اپنے سائے سے ڈر گیا ہے کے مسائے سے حاضر کر رہا ہوں کہ گہن میں ہیں چاند اور سورج ستارے بے نور ہو گئے ہیں گہن میں ہیں چاند اور سورج ستارے بے نور ہو گئے ہیں ہزاروں یوسف ادھر ہیں کشمی جدر سے اکبر گزر گیا ہے ہزاروں یوسف ادھر ہیں کشمیں ہزاروں یوسف ادھر ہیں کشمیں جدھر سے اکبر گزر گیا ہے ہزاروں جو آخری شیروں میں اپنی جنہ لے لوں گا ہزاروں یوسف ادھر ہیں کشمیں جدھر سے اکبر گزر گیا ہے جدھر سے اکبر گزر گیا ہے بغیر تلوار کے چلائے ڈٹے ہیں عباس اور رسغر بغیر تلوار کے چلائے ڈٹے ہیں عباس اور رسغر کوئی نگاہوں سے ڈر گیا ہے کوئی تبصم سے مر گیا بغیر تلوار کے چلائے ڈٹے ہیں عباس اور رسغر کوئی نگاہوں سے ڈر گیا ہے کوئی تبصم سے مر گیا شرف اترحلوی صاحب بارگاہ مولا میں اخراج یقیدت پیش فرما رہے تھے یقیناً بہت اچھا سنا جا رہا ہے مگر میں جو مومنین باہر کھڑے ہوں اگر ان کو کوئی پریشن